کورونا کے چلتے لوگ ڈاؤن ہے اسی کو لے کر اب مسلم سماج کے خاص تیہار یعنی آج شب بارات پر دھرم گروہوں نے لوگوں سے گھروں میں رہ کر ہی عبادت کرنے کی اپیل کی ہے شہر کے علماؤں کے اور سے مسجدوں میں اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ قانون کا اولنگن نہ کریں اور اس مشکل گھڑی میں سرکار اور زلہ پرشاسن کا ساتھ دیں اسی بیچ شاہی جامعہ مسجد کے امام اصلاح الدین خیزر سے باتشیت کی ہمارے سموادتہ فیروز عثمانی نے سماج کا ایک خاص تیوار ہے اپنا شب بارات جو کی آج ہے اور اس دن کیا ہے کہ اس سماج کے لوگ مسجدوں میں جا کر پوری رات عبادت کرتے ہیں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اور اس دن اپنے پور وجہوں کی قبروں پر جا کر بھی فاتحہ پڑی جاتی ہے اور جو گزر گئے ہیں ان لوگوں کو بخشوایا جاتا ہے ایسے میں اب زلہ پرشاسن اور ٹونک کے دھرم گروہ دوارہ اپیل کی جا رہی ہے کہ لوگ گروں میں ہی رہے ہیں اور گروں میں ہی رہے کر اپنی عبادت کریں ایسے یہ ٹونک اپنی ٹونک شاہی جامعہ مسجد بڑک ہوئے کہ ہمارے ساتھ امام ہیں جن کا نام ہے اسلاح الدین خیزر ان سے چاہیں گے کہ وہ بھی اپیل کریں اور خاص طور سے نوجوانوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج نو اپریل پروز جمعیرات پندرہ شعبان کی رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے مسلمان اس رات میں مسجدوں میں عبادت کرتے ہیں اور قبرستان جاتے ہیں اپنے مرہومین کے لیے عیسال سواب کرتے ہیں لیکن لوگ ڈاؤن کے چلتے اور کرونا وائرس میں احتیاطی تدابیر کوئی اختیار کرنے کا جو پرشاہ سن نے حکم دیا ہے اس کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں میں عبادت کرنے نہ جائیں بلکہ اپنے گھروں ہی میں عبادت کریں اور اپنے گھر ہی سے مرہومین کو عیسال سواب کر دیں یہیں سے انشاءاللہ ان کو سواب پہنچ جائے گا اللہ تعالی ان کی بخشش کرے گا اور اس رات میں ہمیں یہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی اس بیماری کو دور فرمائے اور ہمارے ملک میں اور سارے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کے اثرات کو ختم فرما کر عافیت ہم سب کو نصیب فرمائے ہمارا یہی اسلام اور ہمارا دین ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اسلامی تعالیمات کو زندہ رکھیں اور اس وقت ضرورت ہے کہ گھروں ہی میں رہا جائے باہر نہ نکلا جائے یہ تھے ہمارے ساتھ اسلام دین خضر جو کی شاہی جامعہ مجید کے مبتی ہیں ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ لوگ گھروں میں ہی رہ کر اپنی عبادت کریں اور زلہ پرشاسن اور سرکار کے جو نیم قائدے ہیں ان کا پوری تک